اس کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس ڈیجیٹل فارم میں بھی موجود ہے وہ ویڈیوز بھی ہیں آڈیوز بھی ہیں سکرین شاٹ بھی ہیں جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہے وہ کیمرہ کے آنکھ میں ہم نے سارا سٹور کیا ہوا تھا لیکن ایک ایونٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ایف آئی اے پاکستان تحریک انصاب کے سنٹرلہ پر اس سے سارا ریکارڈ لے چکی تھی ہم نے ایف آئی اے کو آرڈر کرے وہ ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کرے یا وہ ریکارڈ ہمیں دے دے یا ہمیں ایکسس دے دے ہم اس ریکارڈ کی پوٹو کاپی کر لے اس کی ایکسس ایک اور سٹ بنا لیں تاکہ ہم آپ کی اسسٹنس کرے اس پر ایف آئی اے پاس کیا تھا کہ آپ کسی اور عدالت جا کے آپ اس کی اسسٹنس سے اپنے ڈاکومنٹ سکھیور کر لے اس کے بعد ہم نے ایف آئی اے کے کوٹ میں ہمارا سارا ریکارڈ ہمیں دیا جائے جو ریکارڈ ہم ایلیکشن کمیشن کے سامنے سممیٹ کر چکے ہیں انٹر پارٹیز ایلیکشن کا اس کے لیے کوٹ نے ایف آئی اے کو آلڈی نوٹس کیا ہے ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ریکارڈ ہمیں جلد مل جائے گا آج بھی ہم نے یہ گزارش ایلیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دی جس کے نتیجے میں ایلیکشن کمیشن نے کیس بائیس تاریخی اٹھایا مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اگرچہ ایلیکشن کمیشن نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہے لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے شاید میں بھی ایک کامنسنس پریویل کرے گا وہ ہمیں دیوار میں نہیں چنے گی انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ ہمیں امید ہے بائیس تاریخ تک اگر ہمارا ریکارڈ ہمیں ملا بائیس کو تو انشاءاللہ تعالی یہ انٹرا پارٹیز ایلیکشن کا کیس اپنے انجام تک پہنچے گا پاکستان تحریک انصاف نے بہترین ایلیکشن کروائے تھے ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تعالی کہ یہ ہمارا جو سرٹیپکٹ یہ ہمیں ملے گا دیکھیں ہمارے ایک آت کے سوا باقی ہمارے ساتھ سارے رابطے میں اور بہترین ہے اور میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک حکومت کی ثواب دی دے وہ ترمیم کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس ٹو تر ترمیم نہیں ہوتی ٹو تر مجاریٹی نہیں بھی ہوتی اور وہ کنسنسز ڈیولپٹ کر کے کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے یہ اس کے لیے یہ بالکل غیر عینی غیر قانونی اور ساری رولز کے خلاف ورزی ہے دوسری بات یہ کہ جو قوانین ہو رہے ہیں اگر آپ ایسے کرے کہ نیشنل سیکیورٹی کی بلبوتے آپ لوگوں کو اٹھائے اور پھر ہائی کورٹ کے پاس جیوریس ڈیکشن نہ ہو آپ ججز کو ان کے مرضی کے بغیر ٹرانسپر کرے آپ کورٹ بنا لے اور سپریم کورٹ ایک ڈسٹرک کورٹ کی طرح لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی جو ہے نا کانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے مممی امید انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو ترامی ماری ہے ناکام ہوگی انشاءاللہ دیکھیں کل ہماری کمیٹی تھی جو آپ اس میں موجود تھے انہوں نے ویسے لائٹر موٹ میں کہا کہ میں ہم آپ کو مسوعدہ دیں گے کیونکہ باتوں باتوں میں یہ بات چلی کہ مسوعدہ ابھی تک بنائے کے نہیں نہ حکومت کا کوئی مسوعدہ ہمارے پاس آیا ہے نہ ہم نے اس سے کوئی مسوعدہ لینے کی کوئی خواہش کی ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک جب بھی ہمارے ان کے ساتھ بات چلتی رہی ان میں سے کسی ایک کے پاس کوئی بھی مسوعدہ نہیں تھا نہ ہمارے پاس مسوعدہ دیا ہے نہ ہمیں کئی ان کے بریپ دیا ہے سوائے زبانی باتوں کے جو رہے ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو کہا تھا کہ اگر آپ پارٹی ہے جو ہیں وہ آزاد ہو گئے اور شاید کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو جو یہ بارہا کوشش کر رہے ہیں کہ میں چیرمن نہ رہوں یا یہ کہ میں نے ریزائن کیا ہوا کیونکہ اس آرڈر کے مطابق اور کنسٹیچوشن کے مطابق ہمارے پارٹی کے اگر میں ریزائن کروں تو جب تک الیکشن نہ ہوا ہو پارٹی بغیر چیرمن کی ہوگی انشاءاللہ یہ سارے ناکام ہوگی یہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا تھا یہ آپ کے سامنے بغیر چودری صاحب موجود ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی تھی کہ خان صاحب نے کوئی احساس ذکر نہیں کیا تھا یہ بات مالا میں وہاں پہ موقع پہ موجود تھا فیصل چودری وہاں پہ موجود تھے میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کو اور پارٹی کے اتحاد کو نقصان پنچانے کے لیے ایک ملائن ایفٹ کی گئی اس کی تردید ہمارے انفرمیشن سیکری بھی کر چکے ہیں اور اس بات پہ میں موقع کا گواہ ہونے کے اینی گواہ جس کو کہتے ہیں آپ لو تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی چیئرمن ہمارے گوھر صاحب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بھی اور قائد ہمارے جو ہیں وہ عمران خان ہے اور عمران خان صاحب کی کال پہ ہم سب اکٹھے ہیں اور متحد بھی ہیں اور جہاں تک آئینی طرح میم میں آپ کی جہازت سے کل بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر جو حریفال صاحب کی جو 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 تقریر تھی وہ پاکستان کے تمام موقع کا وہی مطمئن نظر ہے ہم پچیس اکتوبر کے بعد اس چیف جسٹس کو کسی صورت بھی کسی عدالت کا چیف جسٹس نہیں مانیں گے اور ہم اس کی مضامت بھی کریں گے مضامت بھی کریں گے اور اپنا آئینی اور قانونی حق بھی اسمال دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو جو یہ بارہا کوشش کر رہے ہیں کہ میں چیرمن نہ رہوں یا یہ کہ میں نے ریزائن کیا ہوا کیونکہ اس آرڈر کے مطابق اور کنسٹیچوشن کے مطابق ہمارے پارٹی کے اگر میں ریزائن کروں تو جب تک الیکشن نہ ہوا ہو پارٹی بغیر چیرمن کی ہوگی انشاءاللہ یہ سارے ناکام ہوگی یہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا تھا یہ آپ کے سامنے پروات چودری صاحب موجود ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی تھی کہ خان صاحب نے کوئی احساس ذکر نہیں کیا سر میں وہاں پہ موقع پہ موجود تھا فیصل چودری وہاں پہ موجود تھے میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کو اور پارٹی کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ملائن ایفٹ کی گئی اس کی تردید ہمارے انفرمیشن سیکٹری بھی کر چکے ہیں اور اس بات پہ میں موقع کا گواہ ہونے کے اینی گواہ جس کو کہتے ہیں آپ لو تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی چیئرمن ہمارے گوھر صاحب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بھی اور قائد ہمارے جو ہیں وہ عمران خان ہے اور عمران خان صاحب کی کول پہ ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم متحد بھی ہیں اور جہاں تک آئینی طرح میم میں آپ کی جہازت سے کل بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر جو حریفال صاحب کی جو جو تقریر تھی وہ پاکستان کے تمام مقلع کا وہی مطمئن نظر ہے ہم پچیس اکتوبر کے بعد اس چیف جسٹس کو کسی صورت بھی کسی عدالت کا چیف جسٹس نہیں مانیں گے اور ہم اس کی مضامت بھی کریں گے مضامت بھی کریں گے اور اپنا آئینی اور قانونی حق بھی اسمال دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہے سپرم کورٹ نے نواز شریف کو کہا تھا کہ اگر آپ پارٹی جو ہے وہ آزاد ہو گئے اور شاید کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو جو یہ بارہا کوشش کر رہے ہیں کہ میں چیرمن نہ رہوں یا یہ کہ میں نے ریزائن کیا ہوا کیونکہ اس آرڈر کے مطابق اور کنسٹیچوشن کے مطابق ہمارے پارٹی کے اگر میں ریزائن کروں تو جب تک الیکشن نہ ہوا ہو پارٹی بغیر چیرمن کی ہوگی انشاءاللہ یہ سارے ناکام ہوگی یہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا تھا یہ آپ کے میں وہاں پہ موجود تھا فیصل چودری وہاں پہ موجود تھے میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کو اور پارٹی کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ملائن ایفٹ کی گئی اس کی تردید ہمارے انفرمیشن سیکرٹی بھی کر چکے ہیں اور اس بات پہ میں موقع کا گواہ ہونے کے اینی گواہ جس کو کہتے ہیں آپ لوگ تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی چیرمن ہمارے گوھر صاحب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بھی اور قائد ہمارے جو ہیں وہ عمران خان ہے اور عمران خان صاحب کی کال پہ ہم سب اکٹھے ہیں اور متحد بھی ہیں اور جہاں تک آئینی طرح میم میں آپ کی جہازت سے کل بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر جو حریفال صاحب کی جو 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 تقریر تھی وہ پاکستان کے تمام مقلعہ کا وہی مطمئن نظر ہے ہم پچیس اکتوبر کے بعد اس چیف جسٹس کو کسی صورت بھی کسی عدالت کا چیف جسٹس نہیں مانیں گے اور ہم اس کی مضامت بھی کریں گے مضامت بھی کریں گے اور اپنا آئینی اور قانونی حق بھی اسمان کریں موسیقی موسیقی